مسیلمہ صاحب نے انسیبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے جبکہ وہ زندہ تھی پہلے وہ ان کے بازو کارتا ہے پھر ان کی ٹانگیں کار کر علیہ دا کر دیتا ہے پھر ان کا جسم مسخ کرنا شروع کر دیتا ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ جان نکلنے تک یہی کہتے رہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ شہید کر دیے جاتے ہیں پھر وہ دوسرے صحابی سے کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تھا جبکہ وہ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں شہید ہوتے دیکھ چکا تھا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں اس نے پھر پوچھا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہیں اس نے کہا ہاں ہاں تو مسلمہ قضاب نے کہا پھر یہاں سے نکل جاؤ دوسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا ہوں فرمایا کیا ہوا تو اس نے ساری کہانی سنائی جو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمہ قضاب کا یہ فیل شدید نانگوار گزرا کیونکہ یہ فیل اس نوجوان کے ساتھ کیا گیا جو اہد کے دن اپنے بھائی اپنے باپ اپنی ماں حضرت سہبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوسرے صحابی کو جواب دیتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس کے فیال میں وہ مرتد ہو چکا ہے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی حبیب ابن زیر کے موت ایمان پر ہوئی وہ اپنے ایمان پر فوت ہوئی جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ نے عذر کیا یعنی مجبورن کی کام کیا حضرت نسیبہ رضی اللہ عنہ یعنی امہ امارہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کی بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی علم ناک شہادت کی خبر دی گئی تو ان کی باتیں سننے کی قابل ہیں فرماتی ہیں میں نے اس سے اسی لفعے کے لیے تیار کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا عجر مانگا میری بیٹے نے ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اہد کا پابند ہے لیکن وہ تکلیف میں مبتلا ایک ماں ہیں فرماتی ہیں اگر میری عمر زیادہ رہی اور اللہ نے مجھے مسلمہ کو دیکھنے کا موقع دیا تو میں اس کی بیٹیوں کو اس کے غم میں مبتلا کر دوں گی یعنی میں اس کی جان اس طرح لوں گی جس طرح سے وہ میری بیٹی کی جان نہیں تھی وقت گزرتا ہے وہ پکار سنتی ہے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کو بلائے جاتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور قضاب سے لڑے مسلمہ کا فتنہ بڑھتا جا رہا تھا یہ سب سے پڑے فتنوں میں سے ایک تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ ماما کی طرف جنگ کی دعوت دی تو نسیور رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ جانے کا ارادہ فرماتی ہیں اس وقت وہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کی تھی حبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنے دوستے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہیں کہ وہ اس وقت واپس ہوں گی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بیٹے کا بدلہ دے گا یہ ماما کے دن کا تصور کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان اس قلعے کا سامنا کر رہی ہیں جسے موت کا قلعہ کہا جاتے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہاں ہے اللہ کا دشمن مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں ہیں اللہ کا دشمن کہاں ہیں یہ اس عورت کی حمد ہے وحشید جس نے اہت کے دن وہ نیزہ پھینکا جسے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس نے توبہ کی مسلمان ہوا اور یہ ماما کی جنگ میں موجود تھا اس کا عدد ویب مسلمہ قذاب ہی تھا اب جب مسلمہ کو پہچان کر اسے نیزہ مارا گیا تو وہ نیجے گئ گیا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ہوئی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر مسلمہ کو قتل کیا جس نے اس کے بھائی کی ٹکڑے کیے تھے اور جس نے چھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو نسیبر رضی اللہ عنہ نے حقیقت میں یہ ہوتا ہوا دیکھا اور کہاں الحمدللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اللہ کی دشمن کو اس زمین سے اٹھاتے ہوئے دیکھنے کی اجازت دی یاد کرو جب وہ احد کی دن بیٹھی تھی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس دن کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم جنت میں اس کے ساتھی بننے والے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے امامہ کی جنگ میں وہاں موجود ہونے کی صلاحیت عطا کی تھی اسی لئے میں نے کہا یہ ان کہانیوں میں سے ایک ہے جس میں بہت قربانی ہیں اس جنگ میں نسیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بازو کھو دیا تھا وہ لڑتی رہی اور وہ گیارہ سے زیادہ بار زخمی ہوئی اور سبحان اللہ موجزانہ طور پر وہ غازی بنی شہید نہ ہوئی ان کی پوتی نسیبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بیان کرتی ہیں یہ پوری عورت ایک سار سالہ عورت کا تصور کرے جو مدینہ سے گوسر رہی ہے جس کا بہت سی جنگیں لڑنے کا تجربہ ہے جو تیس سے زیادہ بار زخمی ہوئی ہیں اوہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑی ہیں جس میں تیرے زخم کھائے ہیں اس جھوٹے نبی کے خلاف لڑی ہیں جس میں اپنا ایک بازو کٹوایا ہے یہ نسیبہ رضی اللہ عنہ امہ امارہ ہے وہ پھر بھی اس عمر میں لڑنے سے رکتی نہیں ہیں وہ اسرار کرتی ہیں کہ انہیں یرموک میں جانا ہے اور وہ جاتی ہیں اور یرموک کے میدان جنگ میں ایک حاد سے بھی لڑتی ہیں صرف ایک حاد سے جہاں وہ صرف اپنی دلوار اٹھا سکتی ہیں جبکہ اپنی حفاظت کے لیے دھال اٹھانے کے لیے ان کے پاس دوسرا بازو نہیں تھا وہ پھر بھی لڑتی ہیں مگر وہ پیچھے رہنے سے انکاری ہیں وہ جانا دور پر یہ تلیر جنگ جو بہادور اور شجا عورت میدان جنگ میں نہیں مرتی بلکہ اپنے بڑھاپے میں فطری طور پر وفات پا گئیں اور مدینہ منورہ میں البقی میں دفن ہوں لیکن وہ عمر الخطاب میں ظنہوں انہوں کے خلافت تک زندہ رہیں کہا جاتا ہے کہ جب عمر الخطاب میں ظنہوں انہوں غیر ملکی سفیروں سے تہائف وصول کرتے تھے تو وہ انہیں انسہبہ کے پاس بھیجتے تھے کیونکہ وہ انہیں اس کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا تھا ایک دفعہ کچھ ریش میں کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا جو عمر ظنہوں انہوں کے پاس لائے گیا اور یہ سب سے مہنگا غیر ملکی تحفہ سنجھا جاتا تھا جو آپ نے وصول کیا اور لوگ آپ کی گیٹ جمع ہو گئے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اپنی بہو عبداللہ ابن عمر کی بیوی صفیر رضی اللہ عنہ کو دے دو حضرت عمر ظنہوں نے فرمایا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو میں ابن عمر یا ان کی بیوی کو دے دوں میں اسے اس عمد کے سب سے زیادہ حق دار کے پاس بھیجوں گا وہ شخص جو اس عمد کا سب سے زیادہ حق دار ہے اور عمر ظنہوں نے اسے حضرت مصحبہ امہ امارہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھیج دیا یہ آج کے لئے ہماری ہیرو ہیں اور سبحان اللہ ایک ایسی خاتون ہیں جو قابل ذکر ہیں برائے مہربانی اپنی بیٹیوں کے نام نصحبہ رکھیں ہمیں اپنی امت میں کچھ نصحبہ کچھ سمیہ اور کچھ رمیسے جیسے ناموں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خوادیر ہماری امت کے ناقابل یقین ہیرو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو اور اللہ از و جل تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے راضی ہو آمین